نمازکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ڈی ڈی نیوز کے اس خاص کارکرم اس وقت میں میں ہوں نکھل سنگھ اور کیا ہے اس وقت کی بڑی خبریں جن کے بارے میں وستار سے جاننے سمجھنے کو لے کر آپ کے مند میں جگیاسہ ہے کیا ہے ان خبروں کے معنی کیا ہے ان کے پیچھے کا ایجنڈا اگلے ایک گھنٹے میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی ہی بڑی خبروں کی جس پر چرچہ ضروری ہے اور اس چرچہ میں جڑیں گے اپنے سمبادداتاؤں سے اور وششک مہمانوں سے بات کریں گے سسودیہ کی زمانت کو سپریم کورٹ کی نا آخر کیوں ہوئی اور پھر سوالوں کے گھیرے میں عام آدمی پارٹی کی کٹر امانداری آگئی ہے گڑبندھن کے دلوں کا فرنڈلی مقابلہ کس طرح سے چل رہا ہے پانچ راجیوں کے چناؤں میں اور اس کے کیا ایمپلیکیشنز ہوں گے اس پر وستار سے چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ بات کریں گے کیرل کی جہاں اسرائیل حماس کے سنگھرش کے بیچ دھماکہ ہو رہا ہے اور دیشی سیاست کس طرح سے ودیش نیتی کو پرہاویت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوں گے کئی اہم سوال اور جواب اس کے ساتھی ساتھ ہم بات کریں گے میری ماتی میرا دیش کی بھی لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہیڈلائنز کی گجرات کے دو دیوسیے دورے پر پی ایم موڈی پردھان منطری نے امبا جی میں کیے درشن مہسانہ میں اٹھاون سو کرون روپائے کی وکاس پر یوجناوں کا کیا ادھاٹن اور شلانیاز سپریم کورٹ نے بنیش ششودیا کی زمانت یاجیگا کو خارج کیا دلی آبکاری نیتی گھوٹالا ماملے میں ٹرائل چھے سے آٹھ مہینے میں پورا کرنے کی بھی دیئے نردیش پورو نو سینک کی رہائی کے لیے سرکار کرے گی سبھی پریاس ویدیش منطری نے پریجنوں کو دیا بھروسہ کتر میں رہسمے ڈھنگ سے جاسوسی کا آروپ لگا کر سینکوں کو دی گئی ہے سزائے موت ویدیش منطری ڈاکٹر ایس جائشنکر نے کہا آتنک واد سے پیلت رہا ہے بھارت آتنک کی حملے پر لینا ہوگا سخت سٹانڈ ادھر ویپکشی پارٹیوں کے بیچ دکھی فلسطین کو سمرتن دینے کے بہانے ہماس کو لے کر سہانبھوتی کیرل کی رائلی میں ہماس کمانڈر کی تقریر اور پھر بم دھماکے سے گہرائی سیاست راجستان ویدان سبح چناؤ کے لیے نامانکن پرکریہ ہوئی شروع مدھیپردیش چھتیزگڑ میں نامانکن بھرنے کا آج انتیم دن چناؤی راجیوں میں ہوا پرچار تیز امیت شاہ مدھیپردیش میں تو پریانکا گاندھی چھتیزگڑ میں کر رہی ہیں جن سبح اور میری ماتی میرا دیش ابھیان کا منگلوار کو دلی میں ہوگا سماپن پردھان منتری نریندر موڈی سماروں میں کریں گے شرکت دیش بھر سے امرت کلش راجدانی پہنچنے کا سلسلہ چاری تو اس وقت میں سب سے پہلے بات کریں گے میری ماتی میرا دیش ابھیان کی اور میری ماتی میرا دیش ابھیان سر چڑھ کر بول رہا ہے اور اس کے تحت دیش کے چھتیز راجیوں اور کیندر ساشت پردیشوں سے امرت کلش لے کر یاتریوں کے دلی پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے سبھی راج اپنے اپنے پرکند اور شہری اسثانی نکائوں کا پرتنے دھتو کرتے ہوئے اپنے کلش سے مٹی کو ایک وشال امرت کلش میں ڈال رہے ہیں یہ کارکرم میری ماتی میرا دیش ابھیان کی امرت کلش یاترہ کے سماپن کا پرتیق ہوگا جس میں 766 زلوں کے 7000 بلوک سے امرت کلش یاتری شامل ہوگے یہ کارکرم آزادی کا امرت مہتصف کے دو ورش کے لمبے ابھیان کے سماپن کا بھی پرتیق ہوگا اس کارکرم میں سوائت نکائے میرا یوا بھارت یعنی مای بھارت کا بھی شبھارم کیا جائے گا 31 اکٹوبر کی شام کو پردھان منتری نریندر موڈی امرت کلش یاتریوں اور راشت کو سمبودھت کریں گے تو کل بلا کر یہ جو میرا بھارت میری ماتی میرا دیش کارکرم ہے یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور اس کے تحت پورے دیش بھر سے کم سے کم 36 راجیوں اور جو کیندر شاشت پردیش ہے وہاں سے امرت کلش لے کر یاتریوں کے دلی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے 766 پرکند ہیں جہاں سے دیش بھر سے الگ الگ استھانوں سے شہید جو رہے ہیں ایسے اس تھانوں سے شہیدوں کی ماتی جن بھومی کو ایک طرح سے کہا جائے پون نے پاون کیا ہے وہاں سے وہ مٹی لے کر آئی جا رہی ہے اور یہاں پر ایک بڑے امرت کلش میں اس کو رکھا جائے گا اور یہاں سے ایک وشال امرت کلش میں یہ پرتندھی اس پاون مٹی کو ڈال رہے ہیں اور اس طرح سے میری ماتی میرا دیش ابھیان کے تحت جو دیش بھر کے تمام راج ہیں اور کیندر شاشت پردیش ہے وہاں لے کر امرت کلش کو لے کر یاتری جو ہے وہ لگاتار دلی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے یہ کارکرم میری ماتی میرا دیش ابھیان کی امرت کلش یاترہ کے سماپن کا پرتیق ہوگا اور اس میں 766 زلوں کے 7000 بلوک سے آپ اس کا جو پیمانہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش بھر کے جو 36 راج ہیں ان میں سے 766 زلوں کے 7000 سے زیادہ جو بلوکس ہیں وہاں سے امرت کلش یاتری شامل ہو رہے ہیں یعنی کہ دیش کے ہر کونے سے یہاں پر اس امرت کلش کو لے کر یاتری پہنچ رہے ہیں اور یا آزادی کا امرت مہتصف کا جو دو ورش کا لمبا ابھیان چلا ہے اس کے بھی سماپن کا یہ پرتیق ہوگا یہ کارکرم اور اس کارکرم میں سوائیت نکائے میرا یوا بھارت یعنی مای بھارت کا بھی شبھارم کیا جائے گا تو یہ جو کارکرم ہے میرا یوا بھارت اس کے وشاہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کرے گے کہ کس طرح سے یہ جو کارکرم ہے یہ ایک طرح سے یواوں کے نئے بھارت کے جب ہم نرمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی جو بھومکہ ہوگی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہم اپنی وراثت کو وکاس کے ساتھ جوڑیں گے کس طرح سے ہم اپنے شہیدوں کو یاد کریں گے کس طرح سے جو میری ماتی ہے میرا دیش وہ کس طرح سے بنائے گی یہ سمجھنی کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ میں دیش کے یوان کو دیش کا جن جن ہے اس کو جوڑا جائے گا راشترواد کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں جو ان کے دیش کی مٹی ہے اس سے جڑا ہوا جو ان کا کرتب ہے اس کو وہ سمجھیں اور اس کے تحت میری ماتی میرا دیش ابھیان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور اب یہ کارکرم آزادی کا امریت مہتصوف جیسا کی بتایا اس کے دو ورش کے لمبے ابھیان کے سماپن کا پرتیخ ہوگا اور اس کارکرم میں سوائیت نکائے میرا یوہ بھارت کا بھی شبھارم کیا جائے گا اور اکتیس اکٹوبر کی شام کو پردھان منتری نریندر موڈی امریت یاتریوں اور راشت کو سمبودھت کریں گے اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمباتا چندر شیکھر جوشی کرتا وپت سے جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر چندر شیکھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری یاترہ کو کیا کچھ تیاری ہے اور کس طرح سے دلی میں جو یاتری ہیں اس کے ان کا سواغت کیا جا رہا ہے کس طرح سے یہ جمگھٹ جھٹ رہا ہے دیکھیں یہ اپنے آپ پہ ایک بڑا آئیوجن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر تصویریں جس پر تصویریں ہیں وہ یہ تحصیل ہے کہ دیکھیں یہ کام کسوں سے جو لوگ ہیں وہ یہ ناکہ کسوں کے ہیں اور بڑا ہی مستہاں بڑا ہی دون بڑا ہی دون اس پر تحصیل کو گل رہا ہے دریف سے علاقے پانچوں سے لوگ یہاں سے پہنچے ہیں اور ایک بڑا کسن یہ ہے کہ تحصیل لوگ جس پر تحصیل کو گلتے ہیں کہ شہیدوں جو مستہاں سے بریدان کیا ہے دیکھتے بھی اس کو بھی ایک دبن اس کو ایک کامبان دینے کا جو پیاس پردانی مدرین جنرے میں تحصیل دیا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی دیکھتے ہیں اور مستہاں کی پیاس وہ دنگتار دیکھنے کو گلتے ہیں یہاں پر ایک بڑا اثر کلٹ یہاں پر رکھا گیا یہاں پر دیکھتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں لوگ اپنا جو کلٹ دیکھر کے آئے ہیں جنہیں آپ نے کلٹ کہا جا رہے ہیں وہ کلٹ کی مٹی کو یہاں پر رکھا ہے اور آپ جانتے ہیں نکل کی بھارت موگی کے بارے جیسے بہت اور چینہ پرکار کی باتیں کہی گئی اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھارت کی جن وہ بھرگ سے بھی جانا زندر ہے اور وہ ہی سریطار پر ہوتا ہوا یہاں پر دیکھ رہا ہے جو اس کے الگ نکلوں سے اور یہ بھی ایک پریاظ ہے کہ سری دیس کے لئے سری دیس کے لئے وہ ایک تاں ایک منس پر آئے اور ایک خاؤنا جو بھارت کی ہے وہ جب اندار کو اور بلکر کے نئے بھارت کا وزن جو جب اندار سے ترے دیکھا ہے وہ سارا دیش سموطہ دیش تنگشت ہو کر اس پر اور اجنے اور ساتھی ساتھ ہمارے ویر ہیں جنہوں نے شہادت کی ہے چاہے تو سمیہ پر دیش سے صحیح ہونے بارے بارے سہلی کو یا پھر آزادی کے جرڑائک ان کو لیکن بھی ہماری خاؤنا جی چند شکر دشتر طور پر یہ بھاونا سر چڑھ کر بول رہی ہے بہت شکریہ اس اس طبعہ باتچیت اور جانکاری کے لیے ہم آپ سے اور اپ ڈیٹس اس یادرہ کو لے کر ضرور لیتے رہیں گے سمیہ سے فیلحال رکھیں گے چھوڑنے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو اس پر چرچہ کریں گے کہ آخر سپریم کورٹ بیل کو کیوں کہا نہ ایشر پرائیما جیتری جزبہ نیا جیت نہیں میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے کہ انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایکس لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیرینٹی دیٹرنس والی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر ہو بزنس پڑھانا کڑی آنکو پڑھانا موسیس کے ساتھ ویکیشن لوں موثھوٹ فائننس کو لون بھروسا انڈیا کا بھروسا انڈیا کا متھوٹ فائننس بھارت کا نمبر ون سب سے بھروسے من فائننشل سرویسز برینڈ گول لون کے لیے ابھی کال کریں 1-800-313-1212 اور بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے کہ سعودیہ کی زمانت کو سپریم کورٹ کی نا آخر کیوں رہی ہے اور پھر سوالوں کے گھیرے میں عام آدمی پارٹی کی کٹٹرتا دکھائی دی ہے اور اس پر جو وپاکشی دل ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں دلی آب کاری نیتی گھوٹالے میں پھنسے عام آدمی پارٹی کے نیتہ اور پورو اپ مکہ بنتری منیش سعودیہ کو سپریم کورٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے سعودیہ کی زمانت کو کو کیس کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے کورٹ نے پراتھمک طور پر یہ مان لیا ہے کہ شراب گھوٹالے میں 338 کرون روپے کی منی ٹریل ستھاپت ہو رہی ہے دراصل اس کے پہلے کی سنوائی میں عدالت نے جانچ ایجنسی سے یہ پرشن کیا تھا کہ اس ماملے میں منی ٹریل کہاں ہے لیکن سروچ نیالے کے دوارہ منی ٹریل کو سویکار کر لینے سے عام آدمی پارٹی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سسودیہ کی زمانت یاچی کا خارج کرتے ہوئے عدالت نے نچلی عدالت سے کہا ہے کہ وہ اس ماملے کی سنوائی 6 سے 8 مہینے میں پورا کرے اس کے ساتھ ہی سسودیہ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس ماملے کی سنوائی میں دیری ہوتی ہے تو وہ تین مہینے کے بیتر زمانت کے لیے پھر سے آویدن کر سکتے ہیں اس ماملے میں عام آدمی پارٹی نیتاؤں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ بھی اسی گھوٹالے میں جیل میں بند ہیں پچھلے دونوں ان کی بھی زمانت یاچی کا خارج کی گئی تھی اور منیش سعودیہ کی زمانت یاچی کا سپریم کورٹ سے بھی خارج ہونے کے بعد اروند کیجریوال کے کٹر امانداری والے دعوے پر بھی اب سوال اٹھنے لگے ہیں اور تمام اپاکشی دل بی جے پی سبیت اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اروند کیجریوال ستیندر جین منیش سعودیہ اور سنجے سنگھ جیسے آپ نیتاؤں کو کٹر اماندار بتاتے رہے ہیں لیکن عدالتیں انہیں زمانت نہیں دے رہیں گے بی جے پی کا دعوہ ہے کہ راجنیتک نیرٹیف کرنے اور جھوٹ بولنے میں ماہر اروند کیجریوال کی پارٹی ٹھوز ثبوتوں کے پورے ماملے کا اصلی گناہگار بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں جو اصلی لابارتی ہیں وہ اروند کیجریوال ہیں اور دلی آپکاری گھوٹالے میں پھسے عام آدمی پارٹی کے نیتا اور پورو اپنکہ منتری منیش سعودیہ کو سپریم کورٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا اور اب بات کرتے ہیں بھاشپا نیتا حریش کھورانا نے شراب گھوٹالے ماملے میں دلی کے مکہ منتری اور منیش سعودیہ کی زمانت یاچی کا خارج ہونے پر فیصلے کو مہتپون بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صاف جہ لگتا ہے کہ شراب گھوٹالے میں سعودیہ کا ہاتھ ہے آج سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے کے اندر شراب گھوٹالے کے جو اروپی ہیں منیش سعودیہ ان کی جمانت یاچی کا خارج کر دی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اس سندھر میں کہ جب کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسے کے لیندن کی جو کڑیاں ہیں وہ صاف ہیں اس کا مطلب صاف نکھلتا ہے کہ 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 شراب گھوٹالے کے اندر منیش سعودیہ کا ہاتھ صاف سپریم کورٹ سے خارج ہونے پر اپنی پرتکرہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی سرکار نے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دلدی کی جنتہ کو لوٹنے کا کام کیا ہے یہ ٹھک پارٹی ہے نام تو لیتی ہے کہ ہم عام ناغریکوں کے لیے کام کریں لیکن شراب مافیوں کو چلاتی شراب کے نام پر پیسہ کٹھا کیا جاتا ہے نگر کے اندر سکول کولجز کے پاس بڑی شیشے والے شوروم شراب کے کھولے جا رہے کچھ چند ہاتھوں کو فائدہ پنچا کر دلی اور پنجاب کی جنتہ کو لوٹا گیا ہے نشا مکتی کے نام پر سکیوٹی نہیں لوں گا لیکن سبلی اس کے نام پر تھگی مانسک اور ویتی تھگی مار کر جنتہ کو لوٹا بھی گیا ہے اور جھوٹ کی سیاست کی گئی اور بھاشپاس انصد منوچ تیواری نے سپریم کورٹ کے ذریعے منیش سعودیہ کی زمانت یاج کا خارج کی جانے پر کہا کہ لیڈر بھی جلدی اس میں گرفتار کی جا سکتے ہیں منیش سعودیہ سہیت آم آدمی پارٹی کا سرس گینگ یہ پوری طرح سے بھرشت چار میں لپت ہے اور ان کا منیش ٹریل اسٹیبلیس ہو چکا ہے یہ لوگ سراب گھوٹالے میں ترہ ترہ کے بھرشت چار میں اتنے لپت ہو چکے ہیں کہ اب ان کو ماننی سپریم کوٹ بھی بیل دینے سے انکار کر دیا ہے جو پاپ کرتا ہے وہ ایک نیک دن اس کے سامنے آتا ہے اور آم آدمی پارٹی کے سرس نیتاؤں کا اب گرفتار ہونا بہت قریب دکھ رہا ہے اربند کیج ریوال کی بھی گرفتاری نشت روپ سے ہوگی کیونکہ یہ پورا آم آدمی پارٹی کا جو سرس نترت کا ایک کنبہ ہے وہ پوری طرح سے برشت چار میں لپت ہے اور آج مانی سپریم کوٹ کے دورہ بیل ریجٹ کرنا منی سو دیا کا ایک بہت بڑا پرمار ہے اور یہاں سے سیدھے رکھ کریں گے اپنے سمبات وکاس سارتھی کا جو اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے ہو ہیں وکاس سب سے پہنے تو بتائیے کہ عام آدمی پارٹی کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے منی شسودیہ کے لیے پارٹی کو امید تھی کہ شاید جو منی اس پر ٹریل کیا ہے یہ ابھی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اس پر جانچ کر رہی ہیں کس کے پاس یہ پیسہ جنریٹ ہوا یہ بات سپریم کورٹ نے اس بات پر ٹپنی کی ہے حالان کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں کورٹ نہیں گیا ہے کیونکہ اسے ٹرائل پوری طرح پر بھاویت ہوگا اور کورٹ نے کیونکہ معاملہ بہت گمبیر ہے اور اس طرح کے آفینسز جو ہیں ان میں لگتار ایڈی کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر پیسے کلین دین ہوتا ہے حوالہ کے ذریعے پیسے لیے دیے جاتے ہیں وہاں پر ٹریل سٹیبلش کرنے کے لیے اس کو سمیں چاہیے کہ آخر میں پیسہ کس کے پاس پہنچ ہے تو پارٹی کے لیے ایک اور مسئیبت کی جو بات تھی سنوائی کے سمیں ایڈی نے یہ کہا تھا جب کوٹ نے پوچھا تھا کہ اگر بینیفیشری پارٹی ہے تو اس پر ایڈی کہہ چکی ہے کہ اس بات کی سمبھاوناوں کو تلاش رہی ہے کہ پولٹیکل پارٹی کو عام آدمی پارٹی کو بھی اس معاملے میں آروپی بنایا جا سکتا ہے تو اب اگلا قدم کیا ہوگا ایڈی کا یہ دیکھنا ہوگا زمانت یا چکارد ہونے کے بات بھاری نقصان ہے پارٹی کو اور جہاں تک چھوی کی اس تمام بات چیت اور جانکاری کے اور گڑبندھن کے دلوں کا فرینڈلی مقابلہ کس طرح سے چل رہا ہے پانچ راجوں میں اس کی چرچہ کریں گے لیکن رکھیں گے چھوٹے سی بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے بریک مدیپردیش میں دو سو تیس سیٹوں میں باننبے جگہوں پر سپا عام آدمی پارٹی اور جی ڈی یو کانگریس سے لڑتے ہوئے دکھیں گے یعنی جن کے ساتھ چلنے کی بات تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے انسی پی نیتہ شرط پوار کہتے ہیں کہ راجیوں میں مقابلہ دکھے گا لیکن دوہزار چوبیس کے چناؤوں میں گڑ بندھن مضبوطی کے ساتھ چناؤتی دے گا یعنی گڑ بندھن صرف موڈی سرکار کو ہرانے کے لیے ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادو مدیپردیش میں صرف 6 سیٹے مانگ ہے اب اکھلیش نے اتر پردیش میں سبھی 80 سیٹوں پر دعوی ٹھوک دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی پی دی کے تو سوال کئی سارے ہیں کہ کیا کانگریس اس گڑ بندھن کو ہتھی آنا چاہتی ہے ظاہر ہے نیتیش کمار نے اپنے امیدوار کانگریس کے خلاف اتار دی ہے تو اس پوری سیاسی گڑھا گڑھت کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن بڑا سوال بھرشت چار کو لے تی ایم سی ڈی ایم کے آم آدمی پارٹی یا پھر آر جی ڈی ہو برشت چار کے مددے پر سب بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں ظاہر ہے گڑ رکھے گی سب سے بڑا سوال یہ ہے کی کیا یہ گڑ بندھن اپنے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کو لے کر تو پھر کس طرح سے ساتھ مل کر چناو لڑیں گے یہ سوال سامنے آتا ہے تو اگر دیش سے بڑا ووٹ ہو جائے پھر وکاس کا کیا ہوگا کیونکہ فارمولے میں وکاس اور دیش کی اہمیت نہیں رہتی ستہ سربو پر ہی ہو جاتی تو اس بات کو سمجھ دیں کی ضرورت اور اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ منیش چکلا جو کی بی جے پی 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 بکتا ہے منیش چکلا جی بہت سواگت ہے آپ کا اس کے ساتھ لوکیش جندل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس کے نیتا ہے لوکیش جندل جی بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے سمپات سلاکار جی آپ نے ہماری ریپورٹ دیکھی اور کس ساسو سے بیر پتوہ سے ناتا کس طرح سے چلے گا راجیوں میں لڑائی کریں گے جب ساتھ لڑکر آئیں گے تو چناؤ لڑ لیں گے ساتھ مل لیں گے اور موڈی کو ہرانی کے لئے دم بھریں گے کیسے چلے گا پہ کرتے ہوئے جو ان کا اپنا اسٹرین ہے اس کے حساب سے اپنی تیاری بھی سامنے میں رکھے لوگوں کا تو آپ دیکھیں کہ 230 کے لگ پہ مدھے پردیس بیدھان سبھا کے سیٹ میں بیران بیران ایسی سیٹ ہیں جہاں پہ سپا آمادوی پارٹی اور جیڈیو کے سیدھے سیدھے کانگریس کے مقابلے میں وہاں اپنے کانگریٹ کو اتارا ہے اب یہ سوال تو ہے کانگریس کے لیے مسکل سوال ہے کانگریس کا 2018 اگر آپ چنداؤ کے نتیجے میں دیکھیں تو ان کے کئی ایسے سیٹے تھے دس یا پندرہ ایسی سیٹے جو ریجدل 2024 کا جو ایجنڈا جو آپ اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے جس ایجنڈا کو لے تیجی سے آگے بڑھے اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ایک طرح سے انہوں نے پورے کٹواندھن کو ہائیجیک کیا تو اگر اس کو دیکھنے جرورت پڑھے گی نکھل اس کی ستردھار ستردھار بننے کی بھومکہ میں تھے وہ ساید کہیں سے کھوتے چلے گئے اور اس کے بعد گٹ بندن کی میٹنگ میں ہوئی اور نیتیس کمار کے طرف سے لالو یادب کی روپ میں نیتیس کمار کا نام آنا چاہیے اور یہ سب چیزوں کی بعد میں بھی کئی چیز سامنے میں نہیں آئی تو سیٹ شیئرنگ کے نام پہ جب یہ بات اٹھ تھی کی سیٹ شیئرنگ کے لیے رجیدل راجیوں میرے میں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جب IPL کے میچز ہوتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں ویرات کولی روہد شرما الگ الگ ٹیموں سے کھیلتے ہیں دوسرے کے ویرود کھیلتے لیکن جب ورلڈ کپ کی بات آتی ہے یہ سبھی ایک ٹیم میں کھیلتے ہیں پر پرباکتہ دیکھے آپ کی تل نہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی 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 کہی اپنی بات کہی گڑھ بندن کی نیت نیت اور نیت و پویتر ہے اور گڑھ بندن کا آدھار راستیت اور جنیت نہ ہو کر بلکی اپنی پاریوارک ویراثت پلیے کیا گیا ہے پر راستی تو یہ یہ ان کی گڑھ جو پول ہے وہ چناؤ کے پہلے کھل گئی اور گانگریز کے پروکتہ نے بہت اچھی پہ کہی آئی پیل میں جیسے کھلالی کھری دے جاتے ہیں اسی طریقے سے کھری دے ہوئے لوگ ہیں اسی طرح کی ٹیم پر دہی ہے آج بہت اچھا ایک زمان پل کانگریس کے پروکتہ نے پردرسن پر دے دیا یہ بریکنگ نیوز ہے یہ جو انڈی گھر بندن میں جو سامل ہو رہی ہیں وہ آئی پیل کی طرح ملامی میں کھری دے گئے لوگ ارے آپ سمجھے ہی نہیں دراصل 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 لوگیں جنگل جی یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کی جو مہتوہ کانگشہ رہی دیکھئے جو پہلی میٹنگ دوسری میٹنگ وہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد جس طرح سے کانگریس نے اس پورے گھڑ بندھن کو ہائی جاک کیا کانگریس کی جو مہتوہ کانگشہ رہی وہی وجہ رہی کہ آج تک کبھی کوئی پرتیاشی مدیپردیش میں جنتہ دل یونائٹیڈ نے نہیں لڑایا وہ بھی وہاں آپ کو چنوٹی دینے پہنچ گئے عام آدمی پارٹی تو پہنچی ہی پہنچی سماجبادی پارٹی بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے یہ اس طرح کی ستھتیا پہنچ گئی تو یہ کانگریس کی مہتوہ کانگشہ ہے جو چھتریے دلوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی یہ آروپ ہے آپ پر دیکھئے یہ بے بنیاد ہے اور من گھڑت ہے ہم جب چناؤوں کی بات کرتے ہیں سبھی پارٹیوں کو ہر چناؤ میں حصہ لینے کا سمویدھانک حق ہے وہ سبھی چناؤ میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں گھڑ بندن اگر نہیں ہوا لوگ سبھا چناؤوں میں بھی ایک میرا بس سپلیمنٹری سن لیجئے اس کا جواب دیجئے گا تو بھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سبھی کو آپس میں لڑنے کا حق ہے تو پھر بھی لڑیں گے دیکھئے ہر کارکرتا اور نیتا کی ابھیلاشہ ہوتی ہے کہ وہ پیدھائک بنے سانسد بنے دیش کے اچھے نیترتو تک جائے اور جس کی ہم سبھی سراہنا کرتے ہیں کہ نیترتو کارکرتا انہی کے تروں راجنیتی سکل ہوتی ہے مجبوط ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں راجنیتی بینا وچار دھارا کے راجنیتی کےول شاسن کے لیے وہ دیش کے لیے ہانکارک ہوتی ہے جیسے ورطمان میں اگر میں جیسا شکلہ جی نے کہا اگر میں بھاجپا کی بات کرتا ہوں آردھک سطر پر ساماجک سطر پر راجنیتی سطر پر فورم پولیسی کے سطر پر ان کی کوئی ٹھوس وچار دھارا ریفلیکٹ ہی نہیں ہوتی کیول اور کیول ایک جملہ دکھتا ہے ایک بیقتی کے پرتی نشتہ دکھتی ہے ایک بیقتی کے پرتی سمرپن دکھتا ہے آپ نے بھاجپا کو کہہ دیا مجھے رہا آپ یہ شاید آم آدمی پارٹی کے ساتھ میں آپ کا کس طرح سے وچار دھارا میچ نہیں کرتی اس کے بارے میں آپ بات کہنے والے تھے کی میچ نہیں کر رہی پھر بھی ہم ایک ساتھ آئیں گے لیکن ٹھیک ہے آپ بھی بات جانے رکھیں وچار دھارا وچار دھارا کی اگر میں بات کرتا ہوں کانگریس اٹھا سو پچاسی سے لے کے اب تک ایک وچار دھارا کے تحت ایک بھارت سمیدھان کا نرمان کیا گیا ہے لیکن آپ کی کانگریس کے وچار دھارا پر کوئی پرنچن نہیں اٹھا رہا لوگ ہے جندل جی لیکن جب آم آدمی پارٹی کے ساتھ آپ آتے ہیں جب آپ ٹی ایم سی کے ساتھ آتے ہیں جب آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ میں آتے ہیں تو تب پھر پرشنجن اٹھایا جاتا ہے کیونکہ کارکرتا وہاں ویروت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھئے اگر کل کو بھاچپا بھی کٹرواد چھوڑ دے کل کو بھاچپا بھی مادما گاندی جی کی بتائی ہوئی اہمسہ کے رہا پر چلے ٹولرنس دکھائے ایک طرح سے آپس میں پریم جیسا راول گاندی جی کہتے ہیں محبت آپس میں دیش میں پھیل آئے اور بھاچپا گل کو کانگریس کے ساتھ آنا چاہے تو کانگریس اسے نکارے ہی نہیں لیکن نکارنے کا فیول ایک ہی کارن ہوتا ہے اگر یہ ہنسک پرتی ایک نفرت کی راجنیتی ایک آپس میں دویش پھیلانے کا کارے کریں گے یہ کانگریس کی ویچارت دیان رکھئے گا لوگیں جندل جی کہ یہاں پہ آپ بھاچپا کو گھیرتو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھی ساتھ آم آدمی پارٹی سماجوادی پارٹی ٹی ایم سی ان سب کو ایک آپ سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کے ساتھ میں چلنے والے ہیں یہ سب گاندھی وادی ہیں یہ سب جو ہے آپ کے ویچاروں سے میل کھاتے ہیں منیش شکلا جی بہت دیر سے منیش شکلا جی بہت دیر سے نادھی نام لے کر لوگ چلن رہے ہیں جنگا گادی جی کے سدھانتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آپ کانگریس میں بچے ہیں اور جو محبت کی دکان یہ چلا رہے ہیں یہ بہت سہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہماس سے محبت کی دکان نہیں چلا سکتی پاکستان پرستی نہیں کر سکتی چین پرستی نہیں کر سکتی اور آتنکیوں سے لیبرال بے آر نہیں کر سکتی اور یہ اگر یہی کانگریس کی نیتی ہے یہی محبت کی دکان ہے راؤں گھا دی کی کہ دوکڑا ہوتا رہے گا اور چین کے دوکا آواز میں بیٹھ کے ہلو لو کریں گے تو بھائیہ ان کو یہ مبارک ہو ہماری نیتی اسپست ہے ایک بات میں کہتا ہوں چکہ تکی پولیٹکل بات کرنی آجا آپ جس دیبیٹ سے چلے تھے اس دیبیٹ سے لوگ تھوڑا آگے بڑھ گئے لیکن ایک بات صحیح ہے کہ گڑھ بندن میں کبھی کبھی کچھ راجیوں میں کچھ لوگ آمین سامنے چلوں لڑتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ راستی اسٹر پہ گڑھ بندن ہے راجیوں میں نہیں گڑھ بندن وہ لوگ لڑتے ہیں لیکن جب لڑتے ہیں تو اکھلیش یادوں کو اکھلیش وکھلیش کے نکھیا جورو تھی اور اکھلیش جی نے کیا کہا انگریش کے پردیس ادیش کا چھوٹے لیتا ہے اور سفاگی پروکٹا نے تو بدھین ہے اور ان کو سبت سکھائے گی جلتہ تو یہ گڑھ بندن دھر نہیں ہے تو یہ تو کانگریش میں ہی سمبھاؤ ہے کہ کورسی کے لیے کچھ کرنا ہے چاہے میرٹ کا دنگا کروانا ہو چاہے ملیانا کروانا ہو چاہے 184 کا دنگا کروانا ہو کچھ بھی کروانا ہو ان کو ستا اتاپ اتنی ہے کہ محبت کی دکان سے کیوں نفرت بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آج کے لیے سمجھ صرف اتنا ہے وینود مشرا جی میں چاہتا ہوں کہ بہت جلدی سے آپ سماپ کریں اس ڈیبیٹ کو اپنے آخری کومنٹس کے ساتھ بہت اچھا دونوں بی جے پی اور کانگریش کے دونوں پروکٹاوں نے کافی اچھا کہا لیکن مجھے سب سے لوکیس جی کے ساتھ میں تھوڑی سی ہمدردی ہے کہ لوکیس جی آج ایپیل کھیلتے کھیلتے کیس طرح سے کیچ ہوتے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے ہی جرور لگ رہا ہے کیونکہ لوکیس جی جو جیس بات کر رہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میں پروبلم کیا ہے اور کیوں نہیں یہ بول پا رہے ہیں یا بولنا نہیں چاہتے ہیں لوکیس جی کہ دراصل اس گٹ بندر کے ستر میں ایک کرپسن بھی ہے اور کرپسن کے ساتھ میں آپ جی دیکھیں کہ آج دلی میں دلی کی سپریم کورٹ نے کس طرح سے دلی کی آم آدمی پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے جو ایک برینڈ بنے ہوئے تھے کٹڑی ماندار پارٹی کے نام پہ تو یہ جو نیرٹیو وہ چلاڑ رہے تھے کہ جو موڈی سرکار ہے وہ سارے کینڈری ایجنسیوں کا دروپیوں کر رہے ہیں سارے جگہ پہ جو پولٹیکل پارٹی ہے چاہو ٹی ایم سی ہو ڈی ایم کے ہو یہ سارے پورٹیوں کھلاپ پہ اڑا ہے تو یہ دوسپرچار کرنا سائد وہ آج سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ جس طرح سے ثبوتوں کے آدھار پہ ان کو ایڈی نے سب چیزوں کو سامنے میں رکھا ہے تو آپ سے یہ جب یہ دوسپرچار کرتے ہوئے دکھیں گے کہ یہ سرکار کی بدلے کی کاربائی ہے تو یہ سارے بدلے کی کاربائی کے کارن یہ سارے جو گٹ بندن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ہر ایک لیڈر کے خلاف میں وہاں پہ جو پارٹیاں ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر آج کی اس کے ٹرائل میں ہیں اور گوٹ میں اپنی طرف سے مسکت کر رہے ہیں چاہے وہ ٹی ایم سی ہو ڈی ایم کے ہو آم آدھی پارٹی ہو آج ایڈی ہو تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو درد ہے ان کا اس چیز کے لیے جب آپ گٹ بندن بناتے ہیں تو اب سراد پوار کا کہنا آپ بلکل صحیح ہوتا ہے کہ ہم اسے راجیوں میں ایسے ہی بندن کا ہے وینو جی آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے میں چاہتا ہوں کہ لوکیش جندل جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے لوکیش جی سمیہ سماپ ہو چکا ہے ایک لائن میں کچھ آپ کہیے اس کا دمزی جی سے بھی ایکی لائن میں جواب لوں گا دیکھیں مشرا جی اگر ای ڈی سی بی آئے کا صحیح اپیوگ ہو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے جس نے بھی کرپشن کیا اسے سزا ملنی چاہیے لیکن سوویندو ادھیکاری ناراین رانے اور ایسے کئی نیتا جو بھات پر یہ سوال آپ کو آپ کو اپنے پشنی مانگا اکائی کے جو نیتا ہے ادھیر رنجن چودری جو ممتا بینر جی کے بھرشتا چار کے خلاف جنہوں نے مورچہ کھول رکھا ہے یہ سوال آپ کو ان سے بھی پوچھنا پڑے گا اور چلتے چلتے اس پر ضرور کہنا ہے کہ آج مانگی سکریم کورٹ نے جو 338 کرون کی بیلنگ کی بات کو کہا ہے مجھ سے اسپرست ہے کہ سونیا جی راہل جی تو جمادت پر بیل پر بہر ہی ہے برستا چار کے سوپر ان کے گھڑوندن کے سب ہی نیتا اسی چریتر کے ہے اسی لیے گھڑوندن بانا ہے جی جی شکلا جی مجھے ایک پرشن کا جواب دیجئے اس طرح سے ڈیبیٹ ہماری سمب نہیں ہو پائے گی کیونکہ ہم پھر بیلنگ چلے جائیں گے تو یہ ڈیبیٹ ہماری کئی اور چلی جائے گی ہم گھٹک ضرور ہے منیش 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 اب اس ڈیبیٹ کو ہی ختم کرتے ہیں ونیش منیش جی لکیش جندل جی آپ بھی شکری پھر کبھی جڑیں گے اور بھرشتہ چار پہ آئیں گے اور اس پورے مددے پر چرچہ کریں گے اور اب بات کریں گے کیرل میں کی بات کریں گے جہاں پہ اسرائیل حماس کے سنگھرش کے بیچ دھماکے ہو رہے ہیں لیکن رکھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے قیمت جائیے گا جلد حاضر ہوں گے الگ ہیں ہم یہ رفتار نئی ہے یہ رفتار صحیح ہے یہ جذبہ نیا ہے خود بخود بیاں ہے آئیشر پرائیمار جیتری جذبہ نیا جیت نئی دادی آج بھی آپ کی چائے کی دکان بند تھی ایک مہینے سے بیمار ہو کام بن اور علاج کا خرچہ الگ آئیشمان کارڈ نہیں بنوایا نام سنا ہے کہاں بنوایا ہے کئی سے بنوایا ہے اس عمر میں بھاگ دوڑ کارڈ ابھی بن جائے گا آئیشمان ایپ پر جا کر اپنا یا پریوار کے صدسرے کا نام لابھارتی سوچی میں ڈھونڈیں آدھار OTP یا فیس آردھ دوارہ آذنٹیکیٹ کریں ڈیٹیلز بھریں اب موبائل سے فوٹو کھیچ کر اپلوڈ کریں بل گیا اب ٹھیک ہو کر اپنے ہاتھ کی چائے پہ لاتیں اور ایک پرکار سے بی ایم جائے اب گریبوں کے جائے بن گئی ہے پانچ لاکھ تک کے مفت اپچار کی گارنٹی سواستے کا وردان آئیشمان میں پاتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا کیا پھر کوئی گارنٹی ڈیٹرنس پاری سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کردکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکتا ہے این ایس ای کی سائٹ پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹر سواغت آپ کا بریک کے بعد اور چرچہ کریں گے کیرل کی جہاں اسرائیل حماس کے سنگھرش کے بیچ دھماکے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو پوری سیاست ہے وہ گرم ہے اسرائیل سنگھرش کے بیچ دنیا کھیموں میں بٹی ہوئی ہے اسرائیل حماس سنگھرش کے بیچ دنیا کھیموں میں بٹی ہوئی ہے لیکن بھارت میں فلسطین کے سنگھرش کے نام پر کچھ دل حماس سے بھی سہانبوتی دکھا رہے ہیں سات اکٹوبر کو حماس آتنکیوں نے اسرائیل میں گھس کر جشن میں ڈوبے چودہ سو سے زیادہ عام ناگرکوں کو ہلاک کر دیا تھا کئی بے قصور ناگرکوں کو اگوا کر لیا تھا اسرائیل جباوی کاروائی میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے دھماکے کی جد میں آتنکیوں کے ساتھ عام ناگرک بھی آ رہے ہیں لیکن اسرائیلی بندکوں کے نام پر دنیا خاموش ہے اس بیچ ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک اچھی اور مضبوط سرکار اپنے لوگوں کے لیے کھڑی کی ہے ہم آتنکواد پر ایک مضبوط استحتی رکھتے ہیں ایک مضبوط سٹینڈ رکھتے ہیں کیونکہ ہم آتنکواد سے سب سے زیادہ پیڑتوں میں اسے ایک ہیں ڈاکٹر ایس جیشنکر نے اس بات کو صاف طور پر کہا ہے لیکن کیرل میں فلسطین کے سمرتھن میں نکالی گئی ریلی کو ہماس کمانڈر خالد مشال نے سمبودھت کر کے لوگوں کو ہنسا کے لیے اکسایا یہ بات سمجھنے کی ہے سوال یہ ہے کہ ہماس نیتا خالد نے لوگوں کو جہاد کے لیے سڑکوں پر اترنے کی وہ اپیل کرتا ہے اگلے دن ایک چرچ کے سماروں میں دھماکہ ہو گیا اور چار لوگ کی جان چلی گئی ویپاکشی پارٹی نے گھٹنا کی جانچ این آئی اے سے کرانے کی مانگ کی ہے لیکن سب سے بڑا سوال کیرل سرکار کی قانون بیوستہ پر اٹھ رہا ہے کہ آخر کیا کچھ کر رہی ہے کیرل سرکار کیرل میں جماعت اسلامی لگاتار ریلیا نکال رہی ہے اور سرکار اور سیاسی دل خاموش ہے کیا یہ تشٹی کرن کی راجمیتی ہے یا پھر لائن آرڈر کا فیلیور ہے بی جے پی نے راہل گاندھی کی چپی پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ دھماکے پر وائناٹ کے سانسد راہل گاندھی کوئی پرتکریہ کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کی کوئی پرتکریہ اب تک کیوں نہیں آئی ہے حالانکہ پورے مدے پر خود بیان دینے سے بچ رہی کانگریس پارٹی نے سی پی ایم سرکار پر سوال ضرور اٹھایا ہے تو کانگریس نے سی پی ایم پر سوال اٹھایا ہے لیکن اس پورے جو تقریریں پڑھی گئیں اس پر کوئی جو ہے ابھی تک کانگریس کی طرف سے کوئی روک نہیں آیا ہے پچھلے کئی ورشوں سے کیرل تمام آتنگی سنگٹھنوں کا عڈہ بن رہا ہے اور ووٹ کی سیاست میں سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے دنیا جانتی ہے کہ ہماس بندکوں کو اپنے قبضے میں لے کر بلیک میل کر رہا ہے ہماس کی رنڈیتی فلسطین کے بہانے اسرائیل کو سرنڈر کرانی کی ہے لیکن بھارت نے سنگٹراش تک کہہ دیا ہے کہ آتنگباد سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اور بھارت کا رخ آتنگباد پر بلکل کلیر ہے بھارت کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے یہ بات سیاسی دلوں کو بھی دیکھنی ہے چند ووٹوں کے کارن وہ ہماس کے کٹ پوٹلی تو نہیں بن رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس پورے مددے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم دیکھ لیں کہ بھاچپا نیتا آنیل آنٹینی نے کیا کچھ کہا ہے اس پر ہم اس پر بائٹ سنیں گے لیکن ہمارے ساتھ پر کیا رل کے پرماری اور بی جے پی کہ بھرش نیتا پرکاش جاوڑے کر جڑے ہوئے ہیں ان سے چرچہ کریں گے پرکاش جی بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو جس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں جس طرح سے جو یہ پوری سیاست چل رہی ہے اور ریلیا نکالی جا رہی ہے تقریریں پڑھی جا رہی ہے ہماس کا جو آتنکی میں نیتا نہیں کہوں گا اس کو جو آتنکی ہے وہ آ کر تقریریں پڑھ رہے ہیں سرکار شانت ہے یہ ہو کیا رہا ہے کس طرف بڑھ رہی ہیں ہماری سرکاریں کہاں جا رہا ہے کیرل ہو کیا رہا ہے یہ دیکھو کیرل نے پی ایف آئی کو ایک طرح سے پرشنے ملا اور وہ بڑھتے گئے انہوں نے آتنکوادی حرکتیں کرنا ٹک میں اور باقی دیش بر میں کی لیکن ان کا آڈا کیرل ہی رہا کیونکہ سرکار کا ایک طرح سے مک سمرتن تھا اور اس لیے موڈی سرکار نے پی ایف آئی کو بین کیا تو سب لوگوں نے بہت جھوڑ سے سواگت کیا لیکن یہی وہ دل ہے کہ جو اس پر چپ رہتے ہیں اور ہماس کا آتنکی حملہ دنیا بھر کو آج بھی ڈھائی سو لوگ انہوں نے قبضے میں لے کر وہ بندک بنا کے رکھا ہے اس کے بارے میں ایک بھی لبز نہیں بولتے اور یہ سب گھٹنا کرم ہی بہت بچیتر سا لگتا ہے لیکن بڑا پرشنہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ راحل گاندھی کیوں نہیں بول رہے کانگریز کیوں نہیں بول رہی کانگریز جو سوال ان پر اٹھا رہی ہے تو سی پی ایم کو بھی اس ریلی میں ایک آتنکیز کا ویڈیو پرساریت ہو رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماس کا آدمی دے رہا ہے کیا کر رہی ہے ان کی ینترلہ اور اس لیے سرکار تو جنبیوار راجز سرکار ہے ہی اس مرتیو کے لیے بھی اور بوم ویسپورٹ کو مجھے پورا بشواس اینا یہ سچا سچا بہت لائے گی لیکن ایک بات سمجھ نکی ہے کی یہ جو کانگریرس اور کومنیس اور جو آئی این ڈی آئی اے گٹ بندن ہے کوئی بول نہیں رہا ہے کوئی چھپ سابسا سنگ گیا ہے تو اس لیے وہ کچھ بول نہیں رہے ہے اور ایک طرح سے یہ موک سمرتھ نہیں ہوتا ہے کڑے شبدوں میں اس کی نندہ ہونی چاہیے ہاں جو گازہ میں مانوی سمجھ پیدا ہوئی ہے اس پر بھی بول چاہیے لیکن یہ بات بہت سرکار نے صحیح بھو بھو لینا چاہیے ایسے وقت پر اگر دیش کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے اور اس لیے یہ جو ہے یہ ان کے اٹیٹوڈ بہت ہی نندنی ہے میں اس کی بھرس نہ کرتا ہوں اور پانگریس اور سی پی ایک اس پر کتنے بھی نشانہ جھوڑے وہ آتنک بازیوں کے کاروائی پر ایک ہوتے ہے یہ دکڑے دکڑے گینگ کے ہی میمبر ہے یا ہمیں بھولنا ہندو سنگٹھن ہیں جو ہندوز ہیں ان کو اپروٹ کر دو اس کے باوجود جو لائن آرڈر ہے وہ اس پر کچھ نہیں کر پاتا ہے سرکار کچھ نہیں کر پاتی ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کانگریس کی طرف سے بیان نہیں دیا جاتے شاید تشتی کرن کی راجنیتی ہو یا ووٹ گے اور اس پر کوئی کاروائی نہ ہو یہ موغ موغ پروچھان ہے موغ طریقے سے یہ سہمتی ہے اور اس لیے یہ ایسے لوگ دیش کے بیروضی طاقتوں کو بل دیتے ہے ایوال بیجی بی کرنے کے لیے یہ بہت ہی آپ پتی جن ہے اور میں اس کی گھوڑ دندہ بھارت جو آتنگواد کا شکار رہا ہے ڈاکٹر ایس جیشنکر نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ بھارت نے ایک سخت سٹینڈ لیا آتنگواد کے خلاف اور اس پر درن رہے گا لیکن جو ہمارے دیش کے سیاسی دل ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ فلسطین کے سمرت کے بہانے جب ہماس کا سمرت ہو رہا ہے یہ کتنی گلت پرورتی ہے دیش کس دشا میں جائے گا اس کو نہیں سیاسی دلوں کو سمجھنا ہوگا بہلے تو بات یہ سمجھ نہیں ہوگی سیاسی دلوں کو بھی کہ انہی سب دلوں نے بالا کوٹ ایر سٹرائک پر اور سرجکل سٹرائک پر یہ کیا تھا تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنے ایک طرح سے موگ سمرت دیا تھا تو اس لئے اس کر ہمیں جو سے سب نے پرہار کرنا چاہیے اور جو بھارت سرکت بھومی کا ہے وہ ہی صحیح بھومی کا ہے جی جی نشی طور پر اور پرکاش جی کم سے دیش کی جنتہ کو اس کو بہت بھلی بھاتی سمجھ چاہیے اور مجھے امید ہے کہ دیش کے لئے اور اس گندے پر اپنی رائے رکھنے کے لئے اور بی جی پی نے تا انیل انٹینی نے کی سرکار اور وپکشی پارٹیوں پر نشانہ سادھا ہے اور کہ یہ پارٹیا آتنگباد کو بڑھا دینے کا کام کر رہی ہیں آتنگباد رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو بات کریں گے کہ پھر فری بی کے بھروسے ہیں کیا سیاسی دل سواگت سواگت تھے آپ کا بریک کے بعد اور پھر فری بی کے بھروسے سیاسی دل یہ ایسا اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ پانچ راجیوں کے چناؤں میں راجنیتک دلوں نے فری بی گھوشناؤں کی جھڑی لگا دی ہے یہ بات صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہے ابھی کچھ دن پہلے جب چار راجیوں کے چناؤں ہوئے تھے جس میں کرناٹک ہمачل پردیش گجرات کے چناؤں ہوئے تو وہاں بھی باہد کانگریس نیتا راہل گاندی نے چھتیز گڑ میں سکشا سے لے کر کرشی میں مفت وادوں کی فہرست جاری کی راہل گاندی نے چھتیز گڑ میں کیجی سے پی جی تک کی پڑھائی فری اور تیندو پتہ چننے والوں کے لیے بھی پروتساہن راشی بڑھانے کی کانگریس نے ستہ میں باپسی کرنے پر پرتیک گرہنی کو سالان ادنہ سزار روپے اور ہر سٹوڈنٹ کو فری لیپ ٹابلٹ دینے کی گرنٹی دی ہے ایسے سٹوڈنٹ جو ہائیئر ایڈوکیشن میں جا رہے ہوں گے ان ویدان سبھا چنانو کے اعلان کے موقع پر بجٹ کہاں سلائیں پی موڈی نے بھی فری کی یوج ناؤ کو لے سوال کیے تھے شارٹ کٹ کی سیاست سے شارٹ سرکیٹ ہونے کی بات کہ تھی اور اس پوری خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو سہیوگی سموات دھی رج 36 گڑ سے اور نیوز روم سے ریشی کمار جڑے ہوئے ہیں بلکی دھی رج آپ کے پاس آتے ہیں جان سمجھنے کے لیے فری بی کی یوج جڑی جو ہے وہ راہل گاندی نے کل 36 گڑ میں لگائی آم جنتا کا ریاکشن کس طرح بلکل آپ نے صحیح کہا کئی گھوست کانگریس کی طرف سے بی تی دن راہل گاندی نے کی اور آج بھی پری گاندی نے 36 گڑ میں چنانوی سبھا میں کئی گھوست نائی بہن جس میں جو لوگ ہیں ان کو دس لاکھ تک کا جو سواست بیمہ ہے وہ دیا جائے گا حالان بی بی بار بار یہ سوال کر رہی ہے کہ پچھلی سرکار میں جو گھوست سرکار نے کی تھی اس گھوست پر جواب نہیں دے رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں کہ آرث جانکار کر رہے آرث جو راج اتنے کرجوں میں دبا ہوا ہے اس میں اگر وہ بات کر رہی ہیں تک سکھا کی بات تو سائد ان کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یہاں چھاتر اگر میڈیکل کی پرہائی کرتے ہیں میڈیکل کی پرہائی کا خرچہ بیس لاکھ سے لے پچاس لاکھ روپ یہ تک پرے گا اور سب سے اہم بات پچھلی بار سرکار نے جو وائدہ کیا تھا میں آپ کو ایک اور تتھیاتمک جانکاری بتا دوں کہ جب پردھان منتری آباس یوجنہ کی گھوشنہ ہوئی تھی یہ گھوشنہ ہوئی تھی کہ یہ سولہ لاکھ آباس بنائے جائیں گے سرکار کی طرف سے بارہ ہزار کرو روپ کی راسی چھتیس گھر راج کو ملا تھا لیکن دربہ کی یہ رہا کہ چھتیس گھر کی سرکار ہے وہ اپنے حصے کا 40 پیسہ جو ہے آباس یوجنہ کو کو ہے اس کا کوئی روڈ مات نہیں ہے ہمارے ساتھ میں ریشی ہے ریشی آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جب یہ چناؤ آئیوٹ نے صاف طور پر کہا تھا کہ ووٹروں کو جاننے کا حق ہے کہ آخر یہ بجٹ لائیں کہ سپریم کورٹ بھی اس آشائی کی بات کر چکا ہے پردھان منطری بھی کر چکے ہیں لیکن لگتا یہ جن ہے جو اس بوتل سے بار بار نکال آتا ہے جا چکا ہے حالان کہ سپریم کورٹ میں یہ سنوائی کے دوران ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چودہ اکٹوبر کو آخری سنوائی ہوئی اور اگلی تاریخ باقی ہے جس میں سپریم کورٹ نے سبھی سرکاروں کو سرکار سے لے کر سبھی سرکار ہیں جو راجی سرکار اسے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو یوجنائیں چلتی ہیں اس کے خرچ کو لے کر کیا کوئی ویورہ دیا جاتا ہے اور کیا اس کا کوئی وکلپ ہے کیونکہ جو مفت چیزیں دینے کی بات ہے اس کو لے کر کیا کوئی نیتی بنائی جا سکتی ہے اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ابھی انڈر کنسیڈریسن ہے جہاں تک چنہ بائیو جیسے آپ نے بتایا کہ چنہ بائیو پہلے کہ چکا ہے کہ اس ماملے میں اس پشت نیم نہ ہونے کی وجہ سے راجنیتی دل اس کا دروپیو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالان کی راجنیتی دلوں کو یہ بات کا بھی ادھکار ہے کہ جنتہ سے یہ بات اور وائدے کرے کہ وہ چنہ میں جیتنے کے بعد ان کی لئے کیا کریں گے لیکن کرنے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے اور اس میں انہوں نے جو سب سے بڑی بات کہی کہ جنتہ کو یہ جاننے کا حق ہے کی یہ جو یوجنہ ہیں وہ کیسے پوری ہوگی کیونکہ اس میں ایک اور جو میت پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی یوجنہ شروع ہوتی ہے تو اس کے کیا پرے رام ہوگے اور نئی یوجنہ کے لیے بجٹ کہاں سے ہوگا ان سب چیزوں کو کسی بھی راجنیت دلنے وستارت روپ سے سنتیہ کے سامنے نہیں رکھ ہے صرف وائدے کی ہیں اور ان وائدوں کی وجہ سے الگ ستہ میں آئے ہیں جی نشیط طور پر یہ بڑا سوال ہے جس پر جنتہ کو بھی سوچنا ہوگا رشی بہت شکریہ اس تمام باتشیت کے لیے آپ کا اور دھیرج رائی پور سے جڑنے کے لیے اور تمام زمینی حقیقت ہم سے شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ دھیرج اور رشی کمار اور اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی ہے تو موسیقی